جائے بھائی کی نوشکار میں ہوں ہنوان مصر آپ کا اپنا جوتسی وانکسانسٹری اپستیت ہوں ایسٹرو سے اس ٹی وی پر سبتہیک راسی پھل کے ساتھ جس میں ہم جانیں گے پچیس مارچ سے لے کر اکتیس مارچ کے بیچ کا آپ کی راشی کا حال کہ پچیس مارچ دو جار چوبیس سے لے کر اکتیس مارچ دو جار چوبیس تک کا سمیاب کیسے پریڈام لے کر کے آ رہا ہے اس راسی پھل کے مادم سے آپ جان سکیں گے کہ اس سبتہ کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ سبتہ آپ کو اور بہتر پریڈام دے سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں سبتہیک راسی پھل کا سلسلہ اور سب سے پہلے چرچہ میس راسی کی نیس راسی والوں سبتہ کے سروعاتی حصہ 25 مارچ سے لے کر 26 مارچ کے بیچ کی سمیاب میں پریڈام کافی اچھے مل سکتے ہیں آپ اپنے کاموں میں بہتر کرتے ہوئے دیکھے جا سکیں گے لیکن انمادی ہو کر یا بینا بیچارے کام کرنا اچھت نہیں رہے گا دہرے کے ساتھ شانتی پوروک طریقے سے کام کرنے کی استثیتی میں ہر معاملے میں اچھے پریڈام مل سکتے ہیں سبتہ کا مدیباگ ارثات 27 مارچ سے لے کر 29 مارچ کی دوپار دو بچ کر دس منٹ کے بیچ کا سمیں آپ کے لئے کافی انکول رہے گا چندرمہ پر بریشپتی کے درشتی آپ کے دامپتی جیون میں انکولتا دینے کا کام کرے گی آپ ساجے داری کے کاموں میں کافی اچھا کر سکیں گے گھر گرہستی سے جڑے معاملوں میں بھی انکول پرنام ملنے کی سمبھاؤنائیں بن رہی ہیں سبتہ آنت ارثات 29 مارچ کی دوپار دو بچ کر دس منٹ سے لے کر 31 مارچ کی رات تری گیارہ بجے کے مد پرنام کمزور رہ سکتے ہیں اس عوض میں آپ کے من مستسک میں کوئی چنتہ رہ سکتی ہے ایسے میں نہ کہ بل گھر گرہستی کا بلکہ اپنے سواست کا خیال رکھنا بھی جروری دے گا وہ سبتہ آقا انتیم گھنٹہ آرثات 31 مارچ کی رات گیارہ بجے سے بارہ بجے کے بیچ یہ دے آپ سکریہ رہتے ہیں تو اس آخری گھنٹے میں آپ کو بہتر پرنام ملنے کی سمبھاو رہے بن رہی ہیں پرتیت ہو رہی ہیں اپائی کی بات کریں تو اپائی کی روپ میں اتیرک کرو دھوا بھاوناوں میں بہنے سے بچنا ہی اپائی کی طرح کام کرے گا اور یہ آپ جان لیا جائے کہ یہ سبتہ ورش لگن یا ورش راشی والے لوگوں کے لیے کیسے پرنام دے سکتا ہے ورش راتی والوں سبتہ کے سروعاتی حصے ارثات پچیس مارچ سے لے کر چھبیس مارچ کے بیچ کی سمیہ ورد میں آپ کو ملے جلے پرنام مل سکتے ہیں ورش راشی والے لوگوں کے سبجیکٹ پر فوکس کرنے کی لگاتار کوشش کریں گے تو انہیں بھی اچھے پرنام ملیں گے پریم پرشنگ میں یتھا سمبھو ویوادوں سے بچنا جروری رہے گا سبتہ کا مدھ بھاگ ارثات سبتہائیس مارچ سے لے کر انہتیس مارچ کی دو پہر دو بچ کر دس منٹ کے بیچ کا جو سمیہ ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دے سکتا ہے آپ پرتیس پرداتمک کاموں میں کافی اچھا کر سکیں گے شاشن پرشن سے جڑے معاملوں میں بھی اچھے پرنام ملنے کی سمبھاؤنائے ہیں سبتہانت ارثات انہتیس مارچ کی دو پہر دو بچ کر دس منٹ سے لے کر اکتیس مارچ کی رات تری گیارہ بجے کے مدھے آپ کو ایوریج یا پھر ایوریج سے بہتر پرنام مل سکتے ہیں یہ دیپی چندرمہ کی پلیسمنٹ اچھی رہے گی لیکن چندرمہ نیچ کا رہے گا اور اس پر شنی کی درشتی بھی رہے گی اتہ آتمی سمبندوں میں کسی بھی پرکار کی لاپروہی اچھت نہیں رہے گی وہیں سبتہ کا انتیم گھنٹہ ارثات اکتیس مارچ کی رات گیارہ بجے سے بارہ بجے کی بیچ یعنی آپ سکری رہتے ہیں تو اس آخری گھنٹے میں پرنام کچھ کمجور رہ سکتے ہیں بہتر ہوگا اس عوضی میں کوئی جوکھم نہ اٹھایا جائے اپائی کی بات کریں تو اپائی کے روپ میں کسی دن کسی مندر میں جائیں اور وہاں کی ساپ سفائی کریں روج کر سکے تو اور بھی اچھی بات ہے آئیے اب جان لیا جائے کہ یہ سبتہ مطلع لگنیا مطلع راشی والے لوگوں کے لیے کیسے پرنام دے سکتا ہے تر مطلع راشی والے لوگوں سبتہ کے سروعاتے حصے عرضہ 25 مارچ چلے کر 26 مارچ کے بیچ کی سمیعونی میں آپ کو کچھ کمجور پرنام مل سکتے ہیں پارتھک یا پاریواریک ماملے میں تھوڑے سے چندعت رہ سکتے ہیں گھر گریستی کے کاموں میں بھی منچہ ہی اپول husbands نہ ملنے کے کارڑ من میں اشنطوس کے بھاؤ رہ سکتے ہیں سبتہ کا मدھ دیبھاگ عرضہ 27 مارچ چلے کر 29 مارچ کی دو پاہر دو بج کر دس منٹ کے بیچ کا جو سمیں ہے اس آبادی میں آپ کو ایوریز سے بہتر پرینام ملتے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں پنچم باؤں میں اس ترچندرمہ پر بریشپتی کدریشتی آپ کے پریم سمبندوں میں نئی اورجہ بھرنے کا کام کر سکتی ہے سمتان سے سمبندت ماملے ہو یا پھر شکشہ سے سمبندت ماملے ان ماملوں میں بھی اچھی انگولتا ملنے کے یوگ بنے گے سمتان ترچھات 29 مارچ کی دو پاہر دو بج کر دس منٹ سے لے کر 31 مارچ کی رات پر 11 بج کے مدھی ایوریز یا پھر ایوریز سے بہتر پرینام بھی مل سکتے ہیں یا دیپی چندرمہ نیچ کا رہے گا لیکن چھٹے باؤں میں ہونے کے کارن آپ پرتیس پردھاتمک کاموں میں اچھا کر سکے گی اس کے باوجود بھی تتھیاتمک اور پریکٹیکل طریقے سے کام کرنے کی سلاح ہم آپ کو دینا چاہیں گے وہیں سبتاہ کا انتیم گھنٹا 31 مارچ کی رات 11 بجے سے 12 بجے کے بیچ کا یہ جو سمیں بچ رہا ہے ایدیا پیس عبدی میں جگے اور سکری رہے تو اس میں آپ کو انکول پردام مل سکتے ہیں اپائی کی بات کرے تو اپائی کی روپ میں ماں ساتھی ساتھ ماں سمان استریوں کی سیوہ کرنا ہے ان کا سبتکار کرنا ہے ان کا حشرواد لینا ہے یہاں آپ کے لئے شوہ رہے گا آئے آپ جان لیا جائے کہ یہ سبتاہ کرک لگنے یا کرک راشی والے لوگوں کے لئے کیسا رہنے والا ہے کرک راشی والوں سبتاہ کی سروعاتی حصے ارثات 25 مارچ سے لے کر 26 مارچ کے بیچ کی سمیع ود میں سامانے طور پر آپ کو انکول پردام ملنے کی سمبھاؤنائیں بن رہی ہیں کہیں سے کوئی اچھی خبر بھی سننے کو مل سکتی ہے آپ کا سنتولت آتم بسواس آپ کو سفلتہ دلانے میں مددگار بنے گا ایسی سمبھاؤنائیں ہیں سبتاہ کا مددگاگ یعنی کہ 27 مارچ سے لے کر 29 مارچ کی دوپار دو بچ کر دس مینٹ کے بیچ کا جو سمیع ہے یا تو ان ناطمہ کروپ سے کمزور پرتیت ہو رہا ہے حالانکہ چندرمہ پر برشپتی کے دریشتی آدھیاتم سے جوڑنے کا کام کر سکتی ہے سپرچول بنا سکتی ہے اور آدھیاتم سے جڑاؤ آپ کو راحت دینے کا کام کر سکتا ہے لیکن انی معاملوں میں کسی بھی پرکار کا رسک اس ٹائم ڈیوریشن میں لینا کچھ اتنا ہی رہے گا سبتاہ آدھات 29 مارچ کی دوپار دو بچ کر دس مینٹ سے لے کر 31 مارچ کی رات پر 11 بج کے مدد پرنام تلناتما کروپ سے بہتر رہ سکتے ہیں اس کے باوجود بھی نیچ کے چندرمہ کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنے سواست کا ساتھ ساتھ آدمی سمبندوں کا خیال رکھنا ضروری رہے گا وہیں سبتاہ کا انتیم گھنٹہ ارتھات 31 مارچ کی رات 11 بجے سے لے کر 12 بجے کے بیج کہ آپ سکری رہتے ہیں تو اس آخری گھنٹے میں آپ کو کافی راحت مل سکتی ہے ارتھات انکول پریڈام مل سکتے ہیں اپاہ کی بات کریں تو اپاہ کے روپ میں بھگوان بھولینات کی پوجہ آرادھنا کرنا آپ کے لئے شب رہے گا آئی اب جان لیا جائے کہ یہ سبتاہ سنگھ راشی والے لوگوں کے لئے سنگھ لگن والے لوگوں کے لئے کیسا رہنے والا ہے سنگھ راشی والے لوگوں سبتاہ کے شروعاتی حصے ارتھات 25 مارچ سے لے کر 26 مارچ کے بیچ کی سمیہ وجہ میں آپ کو ملے جوڑے پریڈام مل سکتے ہیں یا دیپ دوسرے بھاو میں چندرمہ پر راہو کیتو سوریہ اور منگل کا پروہاو رہنے والا ہے جو سنتولت سمواد رکھنے کا سندیش دے رہا ہے ارتھات آپ کی بات چیت کا طور طریقہ کافی سیمت رہے یہ جروری رہے گا تب ہی جا کر کچھ پریڈام آپ کے پیور میں آسکیں گے ارنیتہ سمبندوں میں کچھ کمزوری دیکھنے کو مل سکتی ہے سبتاہ کے مدیباگ ارتھات 27 مارچ سے لے کر 29 مارچ کی دوپار دو بج کر دس منٹ کے بیچ کا سمیہ کافی اچھے پریڈام دینے کا کام کر سکتا ہے اس عوضی میں کی گئی اترائیں فائدہ دلانے کا کام کریں گی کہیں سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے آپ کے چاہنے والے آپ کے سہیوگ میں تطپر رہ سکتے ہیں سبتاہ انت ارتھات 29 مارچ کی دوپار دو بج کر دس منٹ سے لے کر 31 مارچ کی راتری گیارہ بجے کے مدی پلنام کمزور رہ سکتے ہیں اس عوضی میں کچھ چنتائیں آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اس عوضی میں اچھی نیند لینے کی کوشش جروری رہے گی وہیں سبتاہ کا انتیم گھنٹہ ارتھات 31 مارچ کی رات گیارہ بجے سے لے کر بارہ بجے کے بیچ اگر آپ سکری رہتے ہیں تو اس آخری گھنٹے میں آپ کو تلنات مقروب سے بہتر اور راحت دینے والے پرنام مل سکتے ہیں اپائے کی بات کریں تو اپائے کے روپ میں مندر جا کر بھگوان کے چرنوں میں دندوت پرنام کرنا شکر رہے گا آئیے اب جان لیا جائے کہ سبتاہ کنیا لگنیا کنیا راسی والے لوگوں کے لیے کنیا راسی والے لوگوں سبتاہ کے شروعاتی حصے ارتھات 25 مارچ سے لے کر 26 مارچ کے بیچ کی سمیعہ ودی میں آپ کو ایوریج یا پھر ایوریج سے بہتر پرنام مل سکتے ہیں یدیپی لعب بھاؤ کے سوامی کا پرطم بھاؤ میں جانا بیوین نما دیموں سے لعب کروانے کا سنکیت تک ہوتا ہے لیکن چندرمہ پر راہو کے تو سوریہ اور منگل جیسے گروہوں کا پرباہ کبھی کبھی من میں بیچینی کے بھاؤ بھی دے سکتا ہے اتاہ شانت من سے کام کرتے رہیں تبھی پرنام اچھے مل سکیں گے ستاہ کا مدیباہ ارتھات 27 مارچ سے لے کر 29 مارچ کی دو پار دو بج کر دس منٹ کے بیچ کا سمیعہ ایوریج یا پھر ایوریج سے بہتر پرنام دے سکتا ہے آپ کی باتوں کا پرباہ لوگوں پر بہت ہی سکاراتمک پڑ سکتا ہے یعنی سکاراتمک پرباہ پڑ سکتا ہے آپ آرتھیک اور پادیوارک ماملے میں کافی اچھا کر سکتے ہیں ستاہ 29 مارچ کی دو پار دو بج کر دس منٹ سے لے کر 31 مارچ کی رات پر 11 بج کے مدیب بھلے ہی چندرما نیچ کا رہے گا لیکن آپ کئی کاموں کو اچھے دھنگ سے انجام دے سکیں گے الوگتہ شام پچھتہ ہو کر کام کرنے کی آپ سکتا بھی رہنے والی ہے ایسا کرنے کی اسٹتی میں آپ دیویند ماملوں میں اچھے پرنام پرابط کر سکیں گے کیسا کر کے شانت چت رہ کر وہیں ستاہ کا انتیم گھنٹہ آرتھات 31 مارچ کی رات 11 بجے سے لے کر 12 بجے کے بیچ کہیں آپ سکری رہتے ہیں تو اس آخری گھنٹے میں آپ کو کسی بات کو لے کر کچھ چندہ بہ سکتی ہے چندہ اتپن ہو سکتی ہے اپائی کی بات کریں تو اپائی کے روپے بھگوان شیو کے مندر میں پانی والے نادیل چڑھانا شب رہے گا آئیے آپ جان لیا جائے کہ یہاں سفتہ تولہ راشی والے لوگوں کی لیے کیسا رہنے والا ہے تولہ راشی والے ہو سفتہ کے شروعاتی حصے عرصہ 25 مارچ سے لے کر 26 مارچ کے بیچ کی جو سمیعہ ودی ہے اس میں کچھ کمجور پریڈام آپ کو مل سکتے ہیں اس سمیعہ ودی میں بیکار کی بھاگ دوڑ دیکھنے کو مل سکتی ہے علبتہ دور کے اس تھانوں سے سمبندیت یعنی کوئی کام ہے تو وہ کام آپ کے بن سکتے ہیں لیکن کارشتر کو لے کر کسی بھی پرکار کا جوکھیم اس ٹائم ڈیوریشن میں بلکل نہ اٹھائیں یہی اوچیت رہنے والا ہے سفتہ کا مدیبھاگ عرصہ 27 مارچ سے لے کر 29 مارچ کی دو پار دو بچ کر 10 منٹ کے بیچ کا جو سمیعہ یہاں آپ کو کریٹیو کاموں کو کرنے کے لیے بھی یہاں سمیعہ بڑھی کافی اچھی کہی جائے گی کافی اچھی مانی جائے گی سفتہانت عرصہ 29 مارچ کی دو پار دو بچ کر 10 منٹ سے لے کر 31 مارچ کی رات 11 بجے کے مد آپ کو ملے جولے پردام مل سکتے ہیں یدی اپی دوسرے بھاو میں چندرمہ نیچ کا ہے لیکن یدی آپ سنتلت اور سب بھی طریقے سے بات چیت کریں گے تو آپ کی بات چیت آپ کے کاموں کو بنوانے میں مددگار بنے گی وہیں سفتہانت عرصہ 31 مارچ کی رات 11 بجے سے لے کر 12 بجے کی بیچ کہ دی آپ سکری رہتے ہیں تو اس آخری گھنٹے میں آپ کو کافی بڑی رات مل سکتی ہے اپائے کی بات کریں تو اپائے کی روپ میں پیپل کے پیڑ پر نیمت روپ سے جل چڑھانا شب رہے گا آئیے اب جان لیا جائے کہ یہ سفتہ ورشک لگنے ورشک راسی والے لوگوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے ورشک راسی والوں سفتہ کے شروعاتی حصے ارثہ 25 مارچ سے لے کر 26 مارچ کے بیچ کی سمیعہ ودی میں سامانے طور پر آپ کو انکول پرنام ملنے کی سمبھاؤنائیں پرتیت ہو رہی ہیں من میں آدھیاتم کے بھاؤ مجبوط ہو سکتے ہیں پتہ اور پتہ تلی ویکتیوں کا سہیوگ آپ کو آگے لے جانے میں مددگار بن سکتا ہے سفتہ کا مدد بھاغ ارثہ 27 مارچ سے لے کر 29 مارچ کی دو پار دو بچ کر 10 منٹ کے بیچ کا سمیعہ تلنات مکروب سے آپ کو کمجور پرنام دیتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے یہ دیپی بھاگی بھاؤ کے شوامی کا دو آدس بھاؤ میں جانا دور کے اس تھانوں سے لاب کروانے کا بھی سنکیت تک مانا گیا ہے رسک نہیں لینا ہے کوئی جوک ہم نے اٹھانا ہے اس بات کی ساہودانی رکھنی ہے ارثہ ساہودانی سے کام لینے کی ستتی میں یہاں کمجور سمیع بھی کچھ انکول پرنام دے سکتا ہے ستانت ارثہ 29 مارچ کی دو پار دو بچ کر 10 منٹ سے لے کر 31 مارچ کی رات پر 11 بجے کے مدد نیچ کا چندرمہ آپ کے پرتم بھاؤ میں رہے گا یا دیپ پرتم بھاؤ میں خراب پرنام بھی مل سکتے ہیں بہتر ہوگا اس سمیع پوری طرح شانت چتہ ہو کر کوئی کام کریں تب ہی آپ انکول پرنام پرابت کر سکیں گے گھرگری چتہ ہو کر کام کرنا ہو چیت نہیں رہے گا وہیں ستاہ گانتیم گھنٹہ یعنی کہ 31 مارچ کی رات 11 بجے سے 12 بجے کے بیچ یہ دیاب سکری رہتے ہیں تو اس آگری گھنٹے میں آپ کو تلنات مکروز سے بہتر پرنام مل سکیں گے اپائی کی بات کریں تو اپائی کی روپ میں نیمیت روپ سے ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرنا شب رہے گا آئیے اب جن لیا جائے کہ یہ سبتہ دھنو لگنیا دھنو راشی والے لوگوں کے لیے کیسے رہنے والا ہے دھنو راشی والا سبتہ کے شروع تیس سے 28 مارچ سے لے کر 26 مارچ کے بیچ کی جو سمیع ودی ہے اس میں پرنام کافی عدت تک آپ کے فیبر میں رہ سکتے ہیں حالانکہ یہاں ٹائم ڈیوریشن آپ کے کاموں کو صحیح دشاہ دینے کا کام کر سکتا ہے لیکن چندرما پر راہو کےتو اور منگل جیسے گروہوں کے پرواہ کو دیکھتے ہوئے اپنے سہکرمیوں اور اپنے ورشتوں کے ساتھ کسی بھی پرکار کا ویواد آپ کو نہیں کرنا ہے ویاپار ویوشاہ میں بھی کوئی جوکھی یہاں آپ کو کافی اچھے پرڈام دے سکتا ہے آپ کے لاب کا پرسنٹیج تیجی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے آپ کی بدھی اور آپ کے مطر تتھا آپ کے سہیوگی آپ کو اور آگے لے جانے میں مددگار بن سکتے ہیں یہ سب آپ کے کاموں میں سہیوگی بن سکتے ہیں سبتانت ارتات انتیس مارچ کی دو پار دو بجے کر دس منٹ سے لے کر اکتیس مارچ کی رات گیارہ بجے کے مددگ پرڈام کمزور رہ سکتے ہیں آتھا اس آوڈ میں کسی بھی پرکار کا جوکم بلکل نہیں اٹھانا ہے اپنے سواست کا بھی پورا خیال رکھنا ہے یہ سب ضروری رہیں گے وہیں سبتان کا انتیم گھنٹہ ارتات 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 ارتس مارچ کی رات گیارہ بجے سے لے کر بارہ بجے کے بیچ کہ آپ سکری رہے تو اس آخری گھنٹے میں آپ کو رہت بھرے پرڈام مل سکتے ہیں پرانی سمجھ دور ہونے لگ جائیں گی اپنے روپ میں نیمت روپ سے مندر جانا ہے یہی آپ کے لئے اپنے کی طرح کام کرے گا آئیے آپ جان لیا جائے کہ سبتان مکر لگنے یا مکر راسی والے لوگوں کے لئے کیسے پرڈام دے سکتا ہے مکر راسی والوں سبتان کے شروع 25 مارج سے لے 26 مارج کے بیچ جو سمجھ عوضی ہے اس عوضی میں آپ کو ملے جلے پرڈام مل سکتے ہیں اس عوضی میں دور کی یاتراؤ سے یتھا سمجھ بچاؤ ضروری رہے گا وہیں آدھی آدم کی اور من لگانا آپ کے لئے فائدے من دو رہے گا ورش کی یعنی آپ ورش کے لادلے ہو سکتے ہیں سبتہ آنت 29 مارج کی دو پار دو بچ کر دس من سے لے کر 31 مارج کی رات گیار بجے کے مد دے آپ کو ایوریز یا ایوریز سے بہتر پرڈام بھی مل سکتے ہیں بھلے چندرمہ نیچ کر رہے گا لیکن لاب بھاو میں ہو کر وہ آپ کو لاب دلوانے کا کام کرے گا یادی آپ ساجداری کا ہے تو آپ اور بھی اچھے پرڈام پرابط کر سکتے گے سبتہ انتیم گھنٹہ 31 مارج کی رات 11 بجے سے 12 بجے کے بیچ یادی آپ سکری رہیں گے سکری رہتے ہیں تو اس آخری گھنٹے میں آپ کو تلنات مکروف سے کچھ کمجور پرنام مل سکتے ہیں اس لئے جو جیسا چلتا اس کو ایسے ہی چلنے دیں تو اپائے کے روپ میں دھرم دھارمک وقتیوں اور دیوی دوتاؤں کی نندہ آئیش نندہ بلکل نہیں کرنی ہے یہ سب اپائے کی طرح کام کرے گا آئی اب جا لیا جائے کہ سب کمب لگنے یا کمب راسی والے لوگوں کو کیسے پرنام دے سکتا ہے کمب راسی والوں سب سب سر 25 مارچ سے لے 26 مارچ کے بیچ سمیع ود میں پرنام کمزور رہ سکتے ہیں اتاہ اس آبادی میں کسی بھی پرکار کا جو بلکھل نہیں اٹھانا ہے اپنے ویروہ دیو سے بہتر اسططی میں آپ رہ سکتے ہیں لیکن ویروہ دیو کو کمزور آکنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا بہتر ہوگا اس سب آبادی میں جو جیسا چل رہا ہے اس کو نشتہ پور بک آپ بننا شروع ہو سکتے ہیں من میں دھرم اور آدھیاتم کے پرطی آپ کی روچی اور بھی بڑھ سکتی ہے سب تان تر 29 مارچ کی دو پہار دو بج دس منٹ سے لے کر 31 مارچ کی رات پری 11 بج کے مدھے آپ کو ایوریز یا پھر ایوریز سے بہتر پرنام مل سکتے ہیں یا دی نوکری پیش لوگ اس عوض میں کافی اچھے پرنام پرابط کر سکتے ہیں لیکن ورشتھوں کے ساتھ ان کے سمبند کچھ تک تناؤ پورن رہ سکتے ہیں جسے روکنے کی کوشش ہیت کر رہے گی مہین سبتہ کا انتیم گھنٹ آر 31 روپ میں سردھا پور وقت بجرگوں کی سیوہ کرنی ہے ان کا آش وقت لینا ہے یہ سب رہے گا آئیے آپ جان لیا جائے کہ یہ سبتہ مین لگنے یا مین راشی والے روگوں کیلئے کیسا رہنے والا ہے مین راشی والوں سبتہ کے شروعات حصے 25 مارچ 26 26 مارچ کے بیچ کی سمی ایوری میں آپ کو ایوریج یا پھر ایوریج سے بہتر پرنام مل سکتے ہیں ساجہ داری کے کاموں میں یدی کوئی جوکھم نہیں اٹھائیں گے تو پرنام اچھے ملتے رہیں گے بیوہیت ہونے کی جیوان ساتھی یا جیوان سنگنی کے ساتھ بہتر تال میل بیٹھانے کی کوشش جیروری رہے گی اور یدی آپ کوشش کریں گے تو آپ کامیاب بھی ہوگی سبتہ آق مد دیواغ ارثات 27 مارچ 29 مارچ دو پہر دو بچ دس منٹ کے بیچ کمجور پرینام دیتا ہوا اپرتیت ہو رہا ہے حالانکہ یدی آپ آدھ آدھ آتما سے جڑاؤ رکھتے ہیں تو اس عوض میں کچھ اپر تیاس لاغ خاص کر آدھ آدھ آتما فائدے آپ کو مل سکتے ہیں پریم شمبندوں میں کسی بھی پرکار کی لاپر بھائی نہ دکھانے کی ستی میں سب کچھ سنتولد بنا رہے سکتی ستان 29 مارچ دو بچ دس منٹ سے لے کر اکتیس مارچ کی رات گیار بج پرینام بہتر ہونے شروع ہو جائیں آپ کسی نئی یوجنہ پر کام کرنے کی سوچ سکتے ہیں بہتر ہوگا اس یوجنہ پر کسی ورشت کا مارک گرشن بھی لے لیں ایسا کرنے کی ستی میں یوجنہ میں جو کمی رہی گی وہ اور بھی اچھے رنگ سے دور ہو جائے گی وہ ستہ کا انتیم گھنٹا ارتات اکتیس مارچ کی رات گی بج سے دے بارہ بج کے بیچ یعنی آپ سکری رہتے ہیں تو یہاں آخری گھنٹا آپ کو کافی اچھے پرنام دے سکتا ہے دلا سکتا ہے اپائی کے بات کریں تو اپائی کے روپ میں کسی پورو وج کے نمیت یتہ سامر تھے گریبوں کو بوجن کروانا شب رہے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ جتنی محنت کی وہاں آپ کے کام آئے گی کیونکہ ہم نے اس سکتا کو ستھولتا سے نہیں دیکھا موٹی طور پر نہیں دیکھا بلکہ ایک ایک دن کو گھنٹوں کے انپات منٹوں کے انپات میں دیکھنے کے باد ہی خدا سفل کی گھڑنا کی ہے امید ہے ہمارا اپری ساپ کے کام آئے گا اور آپ اپنے سپتا کو بہتر پرنام پرابط کر شکیں گے بگواتی آپ سب کا کلیان کریں جائے مائی کی